انسانی زندگی میں تحارت اور پاکی چاہے وہ ظاہر کی پاکی ہو چاہے وہ باطن کی پاکی ہو تحارت اور پاکیزگی کا بھی جو ہے بڑا کردار ہے اور میرے اور آپ کے ظاہر و باطن میں جو صفات مطلوب ہیں اس میں سے تحارت اور پاکیزگی کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو ہمارا باطن بھی پاک ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی بہت ساری دعائیں فرمایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے ظاہر و باطن کی تحارت مانگا کرتے تھے ہماری جو آزا ہے نا یہ آنکھ یہ کان یہ زبان یہ دل یہ دماغ آپ سوچو ہر ہر عضو سے جڑے ہوئے کتنے گناہ ہیں زبان سے جڑے ہوئے کتنے گناہ ہیں آنکھوں سے جڑے ہوئے کتنے گناہ ہیں یہ دل میں جو ہے کتنے گناہ بستے ہیں اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آزاو جوارے کی پاکیزگی کی دعا فرما کرتے تھے کیا ہے دعا اللہم طہر قلبي من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فانکھ تعلم خائنة الأعیون وما تخفي الصدور اللہم طہر قلبي من النفاق اے اللہ میرے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک کر دے نفاق بہت بڑا روگ ہے بہت بڑا مرض ہے بہت بڑی بیماری ہے کہ اللہم طہر قلبي من النفاق اے اللہ میرے دل کو نفاق کے مرض سے نفاق کے روگ سے اور نفاق کی بیماری سے پاک کر دے منافقت نہ ہو میرے اندر میرا دل یہ ایمان کا چراغ بن جائے ایمان کی روشنی سے معمور ہو جائے کفر و نفاق سے اس دل کو پاک کر دے وعملی من الریا اور اے اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے میں جو بھی عمل کروں تھوڑا ہو کے زیادہ چھوٹا ہو کے بڑا اس میں اخلاص عطا فرما ریاکاری سے مجھے بچا لے ولسانی من القذب اور اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے میری زبان پہ جھوٹ نہ آئے میری زبان جھوٹ نہ بولے میری زبان ہمیشہ سچائی کی عادی ہو اس زبان سے ہمیشہ سچائی نکلے میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے وَأَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ اور میری آنکھ اس کو خیانت سے پاک کر دے میں آنکھ سے کوئی خیانت نہ کروں میں آنکھ سے کوئی غلط منظر نہ دیکھوں میں اپنی آنکھ سے کسی کو غلط نظر نہ دیکھوں میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے کیونکہ خیانت سے کیوں تعبیر کیا جا رہے جانتے ہیں آدمی جب کسی پہ غلط نظر ڈالتا ہے کسی عورت پہ کسی لڑکی پہ کوشش کرتا ہے کہ اسے ایسے دیکھے اور ایسے نظر ڈالے کہ دوسرے لوگ اسے نہ دیکھیں اسی لئے اس کو خیانت سے تعبیر کیا جا رہا ہے اسی لئے کہاں میرے آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دیں اللہ میں خیانت کر رہا ہوں میری خیانت کو یہ مخلوق جانے کے نا جانے تو تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی تو جانتا ہے اور علیم بزاعت صدور ہے اس سینے میں اس دل میں کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں ان ساری باتوں کو تو جانتا ہے کتنی پیاری دعا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من القیانہ فإنك تعلم خوائنة لعینی وما تخفیص صدور اور یاد رکھئے یہ میری اور آپ کی زندگی اس وقت تک پاکی ذا نہیں ہو سکتی میرا اور آپ کا ظاہر و باطن اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لقمہ پاک نہ ہو جو لقمہ کے صبح و شام ہم کھایا کرتے ہیں